اسلام علیکم میرا اس کا ٹوپک ہے ہارٹ اٹک کے حوالے سے کہ ایک سیدمن انسان کو ہارٹ اٹک کیوں ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے اور ہارٹ اٹک ہونے کی وجوہات اس کے علامتیں کیا ہیں تو بھرائے میر بنی ہارٹ اٹک کے بارے میں سمجھنے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور آزم میڈیکل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں ہر روز نئے بیماریوں کے بارے میں نئے میڈیشنوں کے بارے میں نئے ڈیاغنوسس کے بارے میں آپ کو علم کی جانکری دے دوں گا شکریہ دراصل ایک سیدمن انسان کے جسم میں جو کولیسٹرول کا لیول ہوتا ہے کولیسٹرول جیسا کی چکنا ہارٹ یا چربی اس کا رینج جو ہوتا ہے کولیسٹرول کا اور چالیس سے لے کر ایک سو چالیس کے درمیان تک ہونا لازمی ہے اگر چالیس سے لے کر ایک سو چالیس تک اگر آپ کا کولیسٹرول کا لیول چربی کا لیول بڑھ جائے تو پھر آپ کے لیے نقصاندی ثابت ہو سکتا ہے اور کولیسٹرول کی وجہ سے آپ کو ہیٹ ٹھیک ہو سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے بلیڈ شوگر کا نارمل رینج جو ہے اسی سے لے کر ایک سو اسی یا دو سو بیس تک نارمل ہونا لازمی ہے اسی سے لے کر ایک سو اسی سے لے کر دو سو چالیس تک سے زیادہ ہو آپ کا بلیڈ شوگر تو سمجھ لینا کہ بلیڈ شوگر آپ کو ہائی ہونے کی طرف جا رہا ہے اور آپ کو ہارٹ ٹھیک کی طرف لے جا رہا ہے کیونکہ بلیڈ شوگر کی وجہ سے پھر ہمارے جسم کی تمام سلزوں پر سلزوں میں جو ہے ڈمیجز آ جاتی ہے اور وہ کام کرنا چوڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ہارٹ ٹھیک اور دل کے بہت سارے بیمریوں کا سبب بن سکتے ہیں اور ہارٹ ٹھیک کا میرا ٹوپک تھا کہ ہارٹ ٹھیک انسان کو اس لیے ہوتا ہے کہ جسمانی کولیسٹرول بلیڈ سلزوں کے اندر کولیسٹرول کا لیول بڑھ جائے چالی سے لے کر ایک سو چالی سے زیادہ ہو جائے تو آپ کے خون کے سلزوں کے اندر کولیسٹرول کا لیول بڑھ جائے گا کولیسٹرول کا لیول بڑھتے بڑھتے پھر آپ کے دل کے شریعانوں کے اندر جمع ہوتے ہوتے اور ٹھیک آپ ان تخصیروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو بلیڈ جو ہے آپ کے بلیڈ کے خون کے سلزوں کے اندر آپ کی کولیسٹرول بنتے بنتے پھر ہمارے پلمانری آٹینری اور بہت سارے سوالی اس سے ونز ہوتے ہیں جو ہمارے خون کی بڑے شریعان ہوتے ہیں ان کو پلاکس کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ہارٹ اچھاک کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہارٹ اٹیک کا یہی تا وجہ ہے انسانی خون کے سلزوں کے اندر کولیسٹارل کی بڑھ جانے کی وجہ سے پھر ہمارے بڑے شریعان ہوتے ہیں ان کے اندر کولیسٹارل یعنی کہ چھر بھی جمع ہوتے 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 ان خون کو گلاکس کرتے ہیں خون کو بند کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہمارا خون دل کی طرف نہ نکل پاتا ہے نہ جا پاتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں ہارٹ اٹک کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ ہارٹ اٹک کی علامتیں اور اس کی وجوہات تو وجوہات یہ ہیں کہ آپ میٹے چیزیں بہت کم کھائیں چالیس سال کے بعد آپ میٹے چیزیں بہت کم کھائیں اور چکنا ہٹ والے چھر بھی والے بڑا گوشت جیسے خوراکیں آپ کھم لے لیں چکنا ہٹ والے آئیلی تیل والے خوراک ہٹ اٹک جو ہے زیادہ دیکھا گیا ہے کہ ہائی کولسٹور بڑھنے کی وجہ سے انسانی خون میں خون کے سلزوں کو کولسٹور بڑھنے کی وجہ سے پھر وہ کولسٹور جو ہے ہمارے دل کی طرف جائیں گے اور ہمارے خون کے جو شریعان ہوتے ہیں بڑے دل کے ان کو بلاقش کرتے ہیں اور وہاں پہ ٹھہرے رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں ہارٹے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مچ مسالے تلیوں چیزیں پکڑے سموز سے رول چارڈ برگر برانی ہارٹ والی مریض کے لئے نقصان دے ہیں اور زیادہ گوشت والے یعنی بڑا جانور کا گوشت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گائے کا گوشت آنا بھی ہمارے دل کی پرابلمز کر سکتا ہے اور دل کے بیماریوں کو ہیلپنگ کرتا ہے اور دل کے بیماری کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد چکنا ہٹ والے روغن والے گی والے خوراکیں ہمارے دل کو نقصان دے ہیں اور دل کے تمام بیماریوں کے لئے ہیلپنگ کرتے ہیں نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں اور زیادہ تر ہارڈ اٹیک کے لئے ہائی کولیسٹرول اور بلیڈ شوگر اور زیادہ گوشت یعنی بڑا گوشت جو ہے ہمارے دل کی شریعانوں کو بلاکز کرتے ہیں کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ سے تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو برائے مہربانی میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو فیس بک میں ورسا میں شیئر کریں خیال رہنے کیے گا اللہ حافظ